بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سائدہ پروین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے تو آج میں گاجر کا مربع آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ گاجر کا مربع ایک سال تک کس طرح محفوظ رہا جائے گا اور آپ کو بتاؤں گی کہ جو میں نے پچھلے سال گھر کے لئے مربع بنایا تھا اس وہ بھی دکھاؤں گی کہ ایک سال پورا ہو گیا ہے اور وہ اس کیا ذائقہ بلکل اسی طرح برقرار ہے تو میں یہ بہت قوت بخش ہے آپ گاجر کے مربع کا مل شیک بنا کے رمضان شریف کے مہینے میں بھی آپ پی سکتے ہیں افتاری کے لئے آپ اس کو محفوظ کر لیں یہ بہت ہی قوت بخش ہوتا ہے طاقت دیتا ہے مربع کی ایک گاجر کھا لے تو اس کو دل کی گھبراہت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو چاہیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ گاجروں کا مرقبہ ڈالنے لگی ہوں اور پانچ کلو میں نے گاجر لی ہے اور اس سائز کے میں نے کاٹ لی ہے اور آپ کو بتانے کے لئے میں نے ایک دو گاجر رکھی ہوئی ہے اور یہ گاجر ہے آپ نے جب بھی خریدنی ہے تو یہ والا حصہ جو ہے نا وہ کام ہونا چاہیے یہ والا جو حصہ ہوتا ہے کئی گاجروں کے اوپر یہ پورا پھیلا ہوتا ہوتا ہے یہ والا حصہ کاٹ لینے اور آگے والا حصہ بھی آپ نے تھوڑا سارا کاٹ لینے اور پھر آپ یہ کانٹے کی مدد سے آپ نے ادھر ایسے ایسے نا ایس طرح آپ نے سراخ کر لینے اور اس طرف بھی آپ نے سراخ کر لینے اسی طرح ساری گاجر کو آپ نے سراخ کر لینے ہیں تاکہ شیرہ جو ہے نا ان کے اندر تاکہ چلا جائے آج کل موسم ہے آپ گاجر کمربہ ڈال لیں کیونکہ آگے جا کے جو گاجر ہے نا وہ اچھی نہیں ملے گی آپ کو اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو کاٹنا کس طرح کا ہے جو اگلے والا جو حصہ نا آپ نے ذرا لمبیہ لے کاٹ لینے ڈیڑھ انچ کے برابر اور جوں جوں آپ آگے جاتے جائیں گے آپ اس کو یہ ایک انچ کا کر لیں اور اس کا بھی اس طرح کر لیں اگر یہ والا حصہ جو ہے نا میں آپ کو بتاتی ہیں اگر یہ والا حصہ آپ نے اینڈ پہ اس طرح کا کاٹنا ہے تو اس طرح کا بھی آپ کاٹ سکتے ہیں ہاں جی تو اگر آپ کے پاس یہ پتلے والی گاجر ہے آگے سے زیادہ پتلی ہے تو آپ نے اس طرح زیادہ لمبائی اس کو کاٹ لینے اور پھر نیچے جاتے جائیں گے آپ لمبائی کم کرتے جائیں ہاں جی یہ پانچ کلو گاجر میں نے لی ہے اور دو کلو میں نے چینی لی ہے اور یہ نہیں ہے نا آپ نے اس کے اوپر ایسے پھلا دینی ہے سارے گاجروں کو کور کر لینے آپ نے پھلا کے ڈالنی ہے اور پوری رات آپ نے اس کو رکھ دینے اسی طرح جب صبح اٹھیں گے تو یہ سارا پانی بان جائے گا اگر آپ نے صبح کو یہ کیا ہے تو رات کو بنا لینے اگر اپنے رات کو یہ اس طرح کیا ہے بنا لیا ہے گاجروں کا تو آپ نے صبح اٹھ کے کر لینے تو اس کو میں اب ڈھاک دوں گی اور پوری رات اس کو میں اسی طرح رکھوں گی باقی کا جو کام ہے میں صبح اٹھ کے آپ کو جب یہ بنانے لگوں گی مربع پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ہاں جی تو یہ میں نے پانچ کلو گاجر اور دو کلو چینی لی تھی اور یہ دیکھو پوری رات رکھنے کے بعد یہ دیکھو کیا کنڈیشن ہو گئی ہے اور چینی نے سارا اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور ساری رات یہ گاجریں اسی پانی میں رہی ہیں یہ ڈوبی ہوئی ہیں پانی میں اور اس نے اپنا جو سارا شیرہ تھا نا انہوں نے اپنے اندر کچھ جذب کار لیا ہے اور کچھ ہم اس کو نیچے آگ جلاتے ہیں تو بعد کا وہ اپنے اندر جذب کار لیں گے ہاں جی تو آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پھل چلے پھر اس کو اُبال پہ چڑھایا تھا اُبال آگے ہیں اب میں اس کا چولہ میڈیم پہ رکھوں گی اور اُوپر سے ڈھاک دوں گی جب یہ آدھا پانی خوشک ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی ہم پہ کرنے لگی ہیں ہاں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاشنی ہماری تیار ہونے کو آ گئی ہے ابھی ہوئی نہیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کترہ بڑے آرام سے نیچے گیرے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹاٹری ہے میرے پاس یہ میرے پاس ٹاٹری ہے تو آپ نے یہ چنے کے تین چنے کے برابر آپ نے یہ ٹاٹری لے لینی ہے یہ کچھ میرے پاس بڑے پیس ہیں کچھ چھوٹے ہیں تو یہ آپ کو ملوم ہونا چاہیے کہ یہ ملکار تین چنے کے برابر ٹاٹری ہو گئی ہے تو اس وقت آپ نے اس میں یہ ٹاٹری ڈال دینی ہے اور پھر آپ ہم اس کو مزید تھوڑا سا پکائیں گے جب یہ ایک تار کی چاشنی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو چولا نیچے سے بند کر دیں گے مگر ابھی یہ ایک تار کی چاشنی نہیں ہوئی ٹاٹری ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی پکا لیں گے مربے کو تو وہ چینی نہیں بنیں گی دوبارہ سے اور پورا ایک سال آپ اس کو ایک سال سے بھی زیادہ میں خوض رکھ سکتی ہیں یہ تار کی ڈالنے سے اور آپ بنا کے کھاتے جائیں کھاتے جائیں جب اینڈ پہ آپ یہ مربہ بنائیں گے تو آپ نے اس کو ایک جار میں ڈال لینا ہے اور جار میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے فریج کے اوپر آل خان نے رکھ دینا ہے یعنی کہ فریزر میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے یہ چاشنی بھی نہیں جمیں گی تو فریزر میں کس جگہ رکھنا ہے جو جالی ہوتی ہے اس کے اوپر رکھنا ہے چاشنی بھی نہیں جمیں گی اور یہ مربہ بھی نہیں جمیں گا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مربہ ہمارا گال گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا مزیدار مربہ بن کے تیار ہوا ہے بہت اچھی لکائیا اس کی آپ کا دلکار رہا ہوگا کہ ہم جلدی جلدی سے اس کو بنا کے کھائیں یہ بہت ہی طاقتوار ہے اور آپ اس کو بنا کے گرمیوں کے لیے مفوض رکھ سکتے ہیں ہاں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چاشنی ابھی ایک تار کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہاں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاشنی ہماری تیار ہو گئی ہے یہ ایک تار بن رہی ہے ہماری تو اب ہم نیچے سے چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ڈش میں ڈال لیتے ہیں اور آپ ابھی سے ہی اس کو کھانا شروع کر دیں ابھی سے ہی یہ تیار ہے ابھی سے ہی آپ اس کو کھا سکتے ہیں ہاں جی وہ پر سے میں کھولا ہی چھوڑوں گی اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہاں جی تو آپ یہ دیکھو مربہ ہمارا ربی کو تیار ہو گیا اس کے اوپر میں چاندی کے ورک لگانے لگی ہوں ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں جو پتلے سے پتلہ ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے بنا ہے یہ بھی زیادہ پاک کے یہ ٹوٹا نہیں ہے یہ چینی کے اندر جو بھی چیز چلی جاتی ہے وہ ٹوٹتی نہیں بلکل ٹھیک ہی رہا ہے یہ ورک جو چاندی کے ہوتے تھے پہلے زمانے میں بہت استعمال ہوتے تھے اب ان میں جو ملاوٹ آگئی ہے اس کی وجہ سے جو لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے اور یہ بہت خایا کرتے تھے لوگ طاقت کے لیے کہ یہ چاندی کے ورک ہیں اس کو طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مگر آپ اس کو استعمال نہیں کیا جاتا صرف سجاوٹ کے لیے ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ گاجر کا مربہ بہت ہی طاقتور ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں پانچ دس کلو بیس کلو بنا کے اس کو رکھ لیں اپنے گھر میں یہ میرا اس سال کا مربہ ہے جو ابھی ابھی میں نے بنایا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا پچھلے سال کا مربہ ہے یہ کس طرح محفوظ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو میں نے کیا کیا تھا کہ ایک ڈبے میں میں نے اس کو ڈال کے یہ والا ڈبہ ہے یہ پلاسٹک کا ڈبہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو شیشے کے جار میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اس میں میں نے ڈال کے پورا ایک سال فریزر کے خانے میں رکھ دیا تھا فریزر کے اوپر آلیسے میں تو یہ دیکھو نہ یہ جم گیا ہے ابھی تاکہ یہ جمع نہیں اور نہ ہی یہ خراب ہوا ہے یہ اسی طرح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی تاکہ اس کا ذائقہ برقرار ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شیرہ جمع نہیں یہ دیکھو یہ چینی نہیں بنی یہ اس کا کمار ہے جو میں نے اس کے اندر ٹارٹری ڈالی تھی اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے سال کے اس کی بھی چینی نہیں بنی یہ اوپر آلی خانے میں بلکل نہیں جمتا ہے اسی طرح رہتا ہے ہاں جی تو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ میں نے ڈبے میں پانچ کلو گاجر کمربہ ڈالا ہے ابھی اس میں اور پانچ کلو گاجر کمربہ ڈالا جا سکتا ہے آپ اس طرح کے دو ڈبے لے کے بیس کلو گاجر جو ہے وہ فریزر میں رہ کے محفوظ کر سکتے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دوں گی ہاں تو اس بات کا آپ خاص خیار رکھیں جب بھی اس میں مربہ ڈالیں تو آپ نے بلکل دھوکے اس کو خوشے کار لینا ہے بلکل پانی کا ایک کترہ نہیں جانا چاہیے ورنہ آپ بوندی لگنے کا ڈر ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر ضرور کیا کریں ہاں جی تو ماشاءاللہ جو مربہ بان کر ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت ذائقے دار ہے اور اس میں زیادہ خرچہ نہیں آتا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور رمضان شریف کے مہینے کے لئے محفوظ کر کے راکھ لیں جس طرح میں آپ نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا لانگ دیں